اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ ہام خبریں اور اپ ڈیٹس لے کر اس وی لاغ میں آپ کے سامنے حاضر ہے جناب پہلے تو آج آپ کو بتائیں گے آزاد کشمیر کی سیچویشن سے متعلق وہاں پہ بڑی سنجیدہ صورتحال ہے گھمبیر ہو رہی ہے لیکن انفرچنیٹلی کوئی اس کو اس سیریسنس کے ساتھ اس سینسٹیویٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہا ہے جو کہ اس وقت ضروری ہے وہاں کی سیچویشن کیا ہے کیوں ایسی ہے آگے کے کیا خدشاتیں اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کچھ خبریں اچھی نہیں آ رہی ہیں اور ایک دفعہ پھر سے بہت تیزی کے ساتھ اور بڑے زور کے ساتھ یہ خبریں گردش کرنے لگی ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق کمپرمائز کیا جا رہا ہے اور باوجود اس کے کہ عدالت کی جانب سے واضح احکامات تھے کہ عمران خان صاحب کے گشہ ویبی صاحبہ کے میڈیکل ٹیسٹ کرائے جائیں اور پرائیوٹلی بھی کروائے جا سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جیل انتظامیاں ان کے پرائیوٹلی ٹیسٹ کرانے نہیں دے رہی اگر کوئی چیز چھپانے والی نہیں ہے تو آخر کیا وجہ ہے کیوں ان کو رسائی نہیں دی جاری بھی آپ کلین ہیں وہ ٹھیک ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو وہ دنیا میں جہاں سے چاہیں یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اگر تو آپ اس چیز میں رکاوٹ آخر کیوں بن رہے ہیں اس بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے تو یہ ایک بہت توجہ طلب معاملہ ہے اس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ جی بات کریں گے کہ قاضی فائز حصہ صاحب جو ہیں انہوں نے جو انکوائری کمیشن ریپورٹ ہے اس کو مسترد کر دیا ہے تو اس کے اوپر کیا اب آگے ہونے جار ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور قاضی صاحب کی جو مدت ملازمت ہے اس کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہم خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی وی لاغ میں اور پھر بات کریں گے پی ٹی آئی کی بھی اس حوالے سے سٹریٹیجی آگے ان کی کیا نظر آ رہی ہے رہو فسند صاحب کی ایک اور بڑی تند و تیز قسم کی پریس کانفرنس کیا بتا رہی ہے الہیمین گھنڈا پور صاحب اور فیصل کریم کھنڈی صاحب بھی آمنے سامنے ہیں یہ چیز کس طرف جاری ہے تو یہ اور اس سمیت بہت سی دیگر خبریں اس وی لاغ میں حصہ ہوں گی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرلیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سب سے ویلی جی آزاد کشمیر کی صورتحال بات تو یہ شروع ہوئی تھی اس بات سے کہ آٹا جو ہے وہ سبسیڈائز دیا جائے سبسیڈی اس میں دی جائے اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے یہ وہ بنیادی مطالبات تھے جس کے اوپر ایک احتجاج شروع ہوا اس احتجاج کو کوئی بھی پارٹی پولٹیکل پارٹی لیڈ نہیں کر رہی تھی یہ عوام کی طرف سے ایک احتجاج تھا عوامی ایکشن کمیٹی نامی ایک آپ سمجھ لیں کہ لوکل سی تنظیم ہے جو بسیکلی اس کو لیڈ کر رہی ہے یہ احتجاج آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں تھا اور اس سے پہلے فیبرری میں بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ احتجاج کیا گیا تھا جس پر یہ یقین دھانی کرائی گئی تھی کہ آپ کے مطالبات پر بالکل غور بھی کریں گے اور حل کر لیے جائیں گے لیکن تین چار مہینے گزرنے کے باوجود بھی عوام کا یہ کہنا ہے کہ ان کی مطالبات پر کوئی بھی کاروائی آگے نہیں کی گئی اور نہ ہی کسی نے اس میں دلچسپی دکھائی جس کے بعد وہ دوبارہ سے احتجاج کرنے پر مجبور ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے احتجاج کے لیے گیارہ مائی کی ڈیٹ دے رکھی تھی لیکن اس سے پہلے کہ گیارہ مائی آتا پہلے ہی سے لوگوں کی گرفتاریوں کا اور چھاپے ماننے کا سلسلہ شروع کیا گیا جس کی وجہ سے عوام کے اندر ایک اور اشتعال پھیلا کہ ایک تو آپ ہمارے مطالبات نہیں سن رہے اور دوسرا ہمارے احتجاج کرنے سے پہلے ہی آپ نے ہمارے گھروں پر آکے چھاپے ماننے شروع کر دی ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کا غم و غصہ اور زیادہ بڑھا اور اب اس کے بعد صورتحال یہ کہ تقریباً دو روز ہو چکے ہیں اور بہت ہی افسوسناک مناظر ہیں جو ہمیں آزاد کشمیر سے دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک تو ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہاں پر پولیس کی طرف سے پتھراؤ کیا گیا شیلنگ کی گئی جس کی وجہ سے بہت سے لوگ زخمی ہوئے پھر ان ریاکشن لوگ بھی وہاں پر قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جس میں پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے ایک ویڈالا میں نے دیکھا اس کو آگ لگا دی گئی تھانے پر حملہ ہو گیا تو اب یہ مناظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ وہاں پر اشتعال میں آ چکے ہیں اور اب وہ الٹا جو ریاستی اہلکار ہیں ان کے اوپر برس پڑے ہیں اسی طرح ایک اسسسٹنٹ کمیشنر جو ہے اس کی گھاری کو آگ لگا دی گئی اور وہ ایک گھر میں چھپے ہوئے تھے وہاں پہ بھی لوگوں نے گھیراؤ کر لیا تو یہ سارا معاملہ بھی جو ہے وہ تشدد کی طرف ہی جا رہا ہے مستقل ایسے مناظر آ رہے ہیں کہ جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ سامنے سے بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور وہاں پر کوئی چھوٹے گروپس نہیں ہیں جو اتجاج کر رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو وہاں پر پولیس فورس ہے وہ بالکل آہستہ آہستہ بے بس ہوتی نظر آ رہی ہے طاقت کا استعمال ہو رہا ہے شاید یہ ہمارے ملک کا ایک پیٹرن بن گیا ہے یا اس ملک کو چلانے کا یہ ایک اصول بن گیا ہے کہ اس ملک کو اب ڈنڈے سے ہی چلانا ہے یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ کسی کو بھی اتجاج نہیں کرنے دینا اور یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ جو بھی کوئی اپنے حق حقوق کی بات کرے گا اس کو ڈنڈے سے ہی مارنا ہے اس کو اسی طریقے سے تشدد کر کے ڈرانا دھمکانا ہے تو یہ آپ کی چال ہر جگہ تو نہیں چل رہی کامیاب تو نہیں ہو رہی ہر جگہ ہر جو علاقہ ہے اس کا مزاج مختلف ہے پھر ہر جگہ پر لوگوں کے نکلنے کا انداز مختلف ہے تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر جگہ آپ لاتھی گولی کے ساتھ لوگوں کو ہانک لیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے اور خاص طور پر جو آزاد کشمیر ہے وہ ایک بڑا حساس علاقہ ہے اس کو اس نظر سے بھی دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ یہاں پر انٹرنیشنلی بھی لوگوں کی توجہ رہتی ہے اور پھر بھارت بھی بالکل تیار رہتا ہے کہ کوئی بھی آزاد کشمیر کا معاملہ ہو گلگت بلکتستان کا معاملہ ہو تو وہاں پر کوئی بھی ایشیو اس کو ملے اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر پھر بڑھا چڑھا کر پروپیگنڈا بھی کر سکے اور یہاں پر تو صورتحال یہ کہ اسے پروپیگنڈا کیا کرنا صرف آپ یہ ویجوالز ویسے ہی جیسے یہ ہیں اگر ویسے ہی باہر جاتے ہیں تو کوئی کیا سوچے گا کہ ایک طرف ہم پاکستان میں بیٹھ کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے تسلط کو غلط کہتے ہیں وہاں پر تشدد اور طاقت کے استعمال کو غلط کہتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارت نے وہاں پر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں پر لوگوں کے بنیادی حقوق معطل ہیں وہاں پر شہری اور شخصی آزادیاں حاصل نہیں ہیں تو دوسری طرف کیا ہم وہی روش آزاد کشمیر میں بھی اپنانش چلے ہیں کیا ہم یہاں پر بھی لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیں کہ آپ یہاں پہ احتجاج نہیں کر سکتے اور اگر کوئی وہاں پر پھر بھی نکلے اپنے طور پر نکلے کوئی سیاسی اجڑنے کے ساتھ نہیں وہ نکل رہے لوگ وہ عام لوگ ہیں اور وہ اگر نکل رہے ہیں تو ہم وہاں پر ان کے اوپر تشدد شروع کر دیں تو یہ ایک بڑا خوفناک معاملہ ہے اس چیز کو بہت ڈیلیکیٹلی سمجھنے کی ضرورت ہے اب کل جو عبامی ایکشن کمیٹی ہے ان کی انہوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ ہر صورت پہنچیں گے مظفر آباد جو کہ کیپٹل ہے آزاد کشمیر کا اور وہاں پر وہ ایک بڑا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں گے اور دھنہ بھی دیں گے اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ وہاں پر پوری کوشش یہ کر رہی ہے کہ کسی طور ان لوگوں کو بڑی تعداد میں مظفر آباد میں نہیں پہنچنے دینا تو اب اللہ خیر رکھے یہ صبح جو ہے وہ خیریت کی ہو کوئی ہم اس طرح کی چیزیں نہ مزید دیکھیں لیکن بظاہر جو حالات ہیں وہ کشید کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں ایک جو اس میں ایک تھوڑی سی بہتر چیز ہو رہی ہے وہ یہ کہ آصف علی زرداری صاحب نے اس سارے معاملے پر کچھ نوٹیں ضرور لیا اور خبر یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے کل اس سلسلے میں ایک اہم اجلاس ایوان صدر میں بلالیا ہے جس پر کشمیر کے حوالے سے خاص طور پر جو ہے وہ غور فکر کیا جائے گا اور سٹیک ہولڈرز کو وہاں پر بلائیا گیا تو اللہ کرے کہ یہ معاملات کچھ عقل کے ساتھ دانشمندی کے ساتھ حل کیے جائیں کیونکہ اگر یہ وائلنٹ والا جو ایک ناصر ہیں یہ سارا اگر اس طرح سے معاملہ پھیلا وائلنس کے طرف گیا تو یہ بہت خوفناک مرحلہ ہوگا اس میں بہت سے لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کہیں خدا نہ خاصتہ جان بوجھ کر تو نہیں کشمیر کے معاملے پر اس طرح سے آگ لگائی جا رہی ہے کہیں اور معاملات کو ادھر ادھر کرنے کی وجہ سے تو یہ بھی انگل لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن بظاہر یہ ایک بلکل پیورلی کشمیریوں کی اپنی ایک ساری ایفرٹ ہے جو دوجود ہے جو وہ اپنے حقوق کے لیے کر رہے ہیں اور یہ پھر مجھے گھوم پھر کے یہ بات بار بار کہنے پڑتی ہے کہ دیکھئے یہی ہوتا ہے یہاں پر آپ کی ایک عوامی نمائندہ حکومت نہیں ہے یہاں پر زبردستی کی آپ نے اور یہاں پر ایک فوروڈ گروپ بنوایا اور پھر اس کے بعد ایک کٹ پوتلی انوار الحق نامی وزیراعظم بنوایا اور وہ بھی بیسیکلی کس کا نمائندہ ہے وہ سب کو پتا ہے یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی جس کو بعد میں اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا آپ فوروڈ بلوگ بنا کر اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس انداز سے یہاں پر آپ نے حکومت گرائی اور چینج کی اور پھر اس کے بعد سے اب تک کوئی سٹیبلیٹی نظر نہیں آ رہی ہے وجہ وجہ وہی ہے کہ جو عوام کی نمائندہ حکومت ہوتی ہے وہ عوام کو جواب دے ہوتی ہے اور پھر وہ کوئی بھی مطالبہ لے کے عوام اس کے سامنے آتی ہے تو وہ پھر اس کو ڈیل کرتی ہے بات چیت کے ذریعے اس کی بھی سنتی ہے اپنی بھی بنواتی ہے دونوں چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پر چونکہ آپ عوامی نمائندہ حکومت نہیں ہوتے تو ہر جگہ آپ کا یہ حربہ نہیں کامیاب ہوگا جناب آپ کو یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ یہ لوگوں کے اشتیال کو آپ مزید ہوا دے رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو باہر نکلنا ہی پڑے گا تو یہ ایک گھمبیر صورت ہے آلہ وی ہوپ کہ اس میں بہتری کچھ نظر آئے کیونکہ جو مناظر تھے وہ کافی پریشان کن ہیں جو آج میں سارا دن دیکھتی رہی ہوں آزاد کشمیر سے اس کے اوپر آپ کو میں مزید بھی اپ ڈیٹ کروں گی اپنے اگلے وی لاغ میں لیکن اب ایک اس معاملے پہ بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ پھر سے بڑی تیزی کے ساتھ یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے بہت سے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں اور خان صاحب نے بھی کچھ لوگوں کو جو جیل میں پچھلے دنوں ملاقاتے ہوئی ہیں وہاں پر انہوں نے اس خطشے کا اظہار کیا ہے کہ انہیں جیل میں زہر دیا جا سکتا ہے کیونکہ اب ان کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں بچا ہے تو وہ پہلے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھ چکے ہیں جو ٹیلی گراف میں انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا تو وہاں پر بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جناب اب ان کے پاس کوئی ہر بار رہ نہیں گیا اب کچھ باقی نہیں بچا ہے تو اب یہ خطرہ ہے کہ یہ آلٹی میٹلی جو ہے خان صاحب کو مارنے کی طرف راستے سے ہٹانے کی طرف جائے گا معاملہ تو یہ خبریں آج دو تین دن سے پھر سے بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہیں مینوائل اگر میں اس کو اس خبر کے ساتھ ملا کے دیکھوں کہ جو عدالت کی طرف سے یہ حکم آیا تھا کہ عمران خان صاحب کے بلڈ ٹیسٹ کروائے جائیں اس سلسلے میں ابھی تک ایک رکاوٹ ڈالی جاری ہے اور جیل انتظامیہ اس سلسلے میں کوئی تعابون نہیں کر رہی ہے مسلسل رکاوٹ ڈال رہی ہے اور دو دن گزر گئے اس معاملے کو کہ بار بار جو پی ٹی آئی کی طرف سے لوگ جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بلڈ ٹیسٹ کرنا ہے تو ان کو روکا جارہا ہے اور انتظامیہ اس میں رکاوٹ ڈال رہی ہے تو اب یہ چیز آٹومائٹیکلی اس خدشے کو جنم دیتی ہے کہ پھر آخر کیا وجہ ہے اگر آپ کچھ ایسا ویسا نہیں کر رہے ہیں خان صاحب ٹھیک ہیں اور یہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ یہ جان سکیں کہ وہ ٹھیک ہیں ہم اس بات کو اگر اگنور بھی کر دیں کہ یہ صرف خدشہ ہی ہے یہ افوائی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اگر یہ افوائی ہو تو بات صرف اتنی سی ہے کہ بھئی آپ اس چیز کو کلیریفائی کرنے دیں ان کو آپ لیڈ ٹیسٹ کروانے دیں تاکہ پتہ چل جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ بھئی یہ خدشہ ہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ محفوظ ہیں لیکن جب اس میں رکابت ڈالی جاتی ہے تو اس خدشے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور لگنے لگتا ہے کہ کہیں کچھ ایسا تو نہیں خدا نخواستہ ہو رہا کہ جس کی وجہ سے یہ چھپایا جا رہا ہے معاملہ تو یہ آلٹی میٹلی خدشات بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ پھر سے اب کافی سیریس چیز ہے مجھے لگتا ہے کہ آلٹی میٹلی کل کے روز کل تو اب اتوار آگئے یعنی منڈے کے روز اب اس کے اوپر کوئی لازمی طور پر عدالت میں معاملہ جائے گا یہ اور ہو سکتا ہے توہین ہے عدالت کی کاروائی کی طرف جائے پی ٹی آئی کیونکہ یہ ایک طرح سے عدالت کا جو ایک حکم نامہ تھا اس کے مطابق عمل نہیں کیا جا رہا تو اس کے اوپر یقینی طور پر آگے کاروائی کیلئے درخواست کی جا سکتی ہے قاضی فائزیسہ صاحب نے جی جو فیضاباد دھنہ کمیشن بنایا تھا اس کی جو ریپورٹ آئی ہے اس پر بڑی مایوسی کا اظہار کیا ہے اسے یہ اکثر مسترد کیا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے خاصی کلاس بھی لی اس دن بھی جب یہ ہیرنگ تھی اور اس کے بعد بھی جو ریٹن چیزیں آئی ہیں اس کے مطابق بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ بلکل بھی ایک انکمپلیٹ ریپورٹ ہے اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے بقاعدہ جیسے کسی کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے اور بظاہر جنرل فیض حمید صاحب کی بات کر رہے تھے کہ بلکل کسی کو کلین چٹ دینے کی کوشش کی گئی ہے اس کمیشن کے ذریعے تو انہوں نے اس کو بلکل ریجیکٹ کر دیا ہے اب وہ کیا دوبارہ کوئی نیا کمیشن بنائیں گے یا اپنے طور پر ہی کوئی فیصلہ سنا دیں گے یہ ایک الگ کہانی ہے لیکن یہاں پر جو سینئر ریپورٹر حسنات ملک صاحب انہوں نے بڑا اچھا کوئیشن اٹھایا اور یہ خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ایک جانب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ریٹائر جرنیل تھے اور ان کے معاملے کے اوپر انکوائری کمیشن تھا اور پھر بھی وہ اتنا بے بس نظر آیا کہ وہ ان کے بارے میں ایک لفظ نہیں لکھ سکا تو دوسری طرف آپ سٹنگ ججز کے معاملے پر اور سٹنگ جو جرنیل ہیں ان کے حوالے سے ایجنسیوں کی مداخلت کے حوالے سے کیا کر رہے تھے کہ ایک ریٹائر جج کا کمیشن بنا رہے تھے یعنی ایک موجودہ جو سٹ اپ ہے وہ کسی ریٹائر جرنیل کا اعتصاب نہیں کر سکتا اس کو بلا نہیں سکا اس کو اپنے سامنے پیش نہیں کروا سکا تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک ریٹائر جج موجودہ اس وقت جو حاضر سرویس افسران ہے ان کو بلا کر ان سے ایجنسیوں کی مداخلت کے حوالے سے سوال کر سکے گا اور اس کے اوپر کوئی ریپورٹ بنا سکے گا تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں قاضی فائزہ صاحب کہ آپ کس طرح اپنے ہی ججز کو کس طرح ان کی سیکیورٹی کو اور ان کے کام کو کامپرمائز کر رہے تھے یہ تو اب انہوں نے بھی انکار کیا اور شور مچ گیا تو اس کے بعد جج صاحبان بھی ڈٹ گئے جب تو پھر الٹی میٹلی سوہ موٹو لینا پڑا ورنہ قاضی صاحب نے تو ایک طرف سے پوری کوشش کر لی تھی کہ اس معاملے کو انڈر دا کارپٹ کر دیا جائے اس پہ مٹی ڈال دی جائے لیکن جج صاحبان کھڑے ہو گئے ڈٹ گئے تو اس کے بعد پھر انہیں آلٹی میٹلی چارونہ چار یہ سوہ موٹو لینا پڑا تو یہ جو ہے ہمارے ملک کے حقائق ہیں اور قاضی صاحب اب ان کا تھوڑا ہی ٹائم رہ گئے ہیں ون سیکسٹی سیون ڈیز رہ گئے ہیں اور اب یہ بات کنفرم اس لیے بھی کی جا سکتی ہے کہ جو آئینی ترمیم ہو سکتی تھی اس کے اوپر ظاہر ہے موجودہ حکومت کے پاس اکسریت باقی نہیں رہی فیلحال تک تو اور دوسری بات یہ کہ اب آپ اوورال وائبز بھی دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ حکومت بھی اب اس بات کے لیے تیار ہو گئی ہے کہ قاضی صاحب کو رخصت ہی کر دیا جائے ان کی جو مدت ہے اس کے مطابق ہی اور آج انہی سے قریبی تعلق رکھنے والے ایک وکیل کی جانب سے یہ بقاعدہ انانسمنٹ بھی کی گئی کہ جب انہوں نے یہ لکھا کہ قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں صرف ایک سر سر دن رہ گئے ہیں تو مطلب یہ ایک انانسمنٹ آ گئی ہے کہ کوئی ایکسٹینشن کی طرف معاملہ نہیں جا رہا آج میں قبر زمان کائرہ صاحب کو بھی سن رہی تھی ایک پروگرام میں ان سے بھی یہ جب ایکسٹینشن کے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک ایسی کوئی چیز سامنے ہمارے نہیں آئی ہے اور الٹیمیٹلی لگنی رہا کہ ایسی کوئی قانون سازی ہونے جا رہی ہے تو یہ اب سارے اشارے جو ہیں بیسیکلی یہی ایکسپلین کر رہے ہیں کہ قاضی صاحب کو فردر ابھی ایکسٹینشن ملتی بھی نظر بھی نہیں آ رہی ہے اور شاید اگر کوئی دینا بھی چاہتا ہو تو اس کے لیے فیلال پوسیبلیٹی بھی نہیں ہے ادارے کے اندر سے یعنی جوڈیشری کے اندر سے اس سلسلے میں ایک ریزیسٹنس پائی گئی ہے اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس حکومت کے پاس بھی وہ مجورٹی باقی نہیں رہی ہے تو قاضی صاحب کو اب اکتوبر میں جانا ہی پڑے گا انشاءاللہ اور جو انہوں نے اس پورے تینیور میں کیا ہے اور جو مزید ابھی ان کے پاس تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا ہے تو بہت لوگوں کو تظاہر امید بھی نہیں کہ اب وہ کچھ اچھا کر لیں گے جو کچھ وہ کر چکے ہیں اس عوام کے ساتھ اس جمہوریت کے ساتھ تو ایک بہت ہی افسوسناک قسم کا ان کا کردار ہی یاد رکھا جا سکے گا اس سارے تینیور کا آخر میں جناب آپ کو بتائیں کہ رعوف حسن صاحب نے بھی آج ایک بڑی تندو تیز پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو ساری باتیں انہوں نے اس دن بھی کی ہیں تقریباً وہ ریپیٹ کی ہیں کہ آپ معافی مانگیں اور ہم سے کوئی یہ نہ کرے تقاضہ اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بات بھی کی کہ بنائیں آپ جوڈیشل کمیشن ہم تو اب تیار تھے اب آگے سے آپ نے اس کے اوپر کوئی دکھایا ہی نہیں ہے کسی قسم کا ایکشن تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یاد دلاتے رہیں گے اور پھر سے انہوں نے تمام جو الزامات تھے ان کو اکثر مسترد کیا اتنی سخت پریس کانفرنس کے بعد اتنی تنقید بھی ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی ترقی بھی کر دی گئی ہے تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ عمر تھا کہ وہ لیٹنٹ جنرل کے عدے پر ترقی پا گئے اگلے دن تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہی نجم سیٹی صاحب تو اپنے شو میں کہہ رہے تھے کہ انہیں خاص طور پر نوازہ گیا اس بات کے اوپر تو یہ ویسے ان کا کلیم ہے ویسے تو نارملی جو ترقیاں ہیں وہ ایک ڈیو پروسس کے تحت ہوتی ہیں فوج میں لیکن یہ اگر کوئنسیڈنس ہے تو بڑائی کوئی الگ قسم کا کوئنسیڈنس ہے کہ ادھر وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اگلے ہی ایک آدھ دن کے بعد ان کی ترقی بھی ہو جاتی ہے لیکن بہرحال قطعہ نظر اس بات سے بات یہی آ جاتی ہے آخر میں وہی کہ ان سارے مسائل کا حل کیا کرنا ہے نکلنا کیا ہے ان سے کیونکہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بلکل اب ایک آپشن لیس ہو چکی ہے فیلحال کوئی ان کے پاس آپشن نہیں ہے معافی وہ مانگ نہیں رہے ہیں اور دوسری طرف جو معاملات ہیں وہ یہ کہ جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ باتچیت نہیں ہو جاتی معاملات سیٹل نہیں ہوتے اس وقت تک آپ کے ملک میں کوئی استحکام نہیں آتا اور جب تک کوئی استحکام نہیں آتا تو اس وقت تک آپ کی معیشت کی حالت بھی خراب رہ رہی ہے ابھی آج کی خبر ہے کہ جو دواساز کمپنی ہیں فائزر اس نے بھی پاکستان سے اپنا بزنس وائنڈ اپ کرنے کا فیصلہ کر دیا اعلان کر دیا ہے اوبر بھی جا چکی ہے شیل وائنڈ اپ کر رہی ہے تو آپ کی جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ پاکستان سے انویسمنٹ آپ لانے کی بات کر رہے تھے صورتحال یہ ہے کہ انویسمنٹ تو جو پہلے سے آئی بھی تھی وہ لوگ چھوڑ چھوڑ کے اب جا رہے ہیں یہ صورتحال آگئی ہے تو یہ کیسے چیزیں بہتر ہوں گی اس کے لیے آپ کو ملک میں سٹیبلیٹی لانی پڑے گی اور سٹیبلیٹی کیسے آئے گی جب آپ کو عوام کے ستر سے اسی فیصد نمائندے کے ساتھ اس کے مقبول ترین لیڈر کے ساتھ جا کر بات کرنی پڑے گی اس سے یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی آپ اس سسٹم کو سیف کرنے کے لیے راستہ نکالیں یہی ایک صورت ہے اس کی علاوہ کوئی صورت بظاہر نظر نہیں آتی اگر اس کی علاوہ آپ کوئی دنڈے کے زور پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی پھر انتشار ہے اور اس انتشار کا پھر نقصان ہے کہ معیشت نہیں سملے گی تو ہن سے سب ہوئے ہیں حل ایک بندے کے پاس ہے لیکن انا اتنی بڑی ہے کہ اس بندے کے پاس جانا نہیں ہے تو یہ جو معافی کا مطالبہ ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اپنی کوئی فیس سیونگ کی جیسے کوشش ہو کہ جی فیس سیونگ مل جائے سب کو اور اس طرح سے جو ہے معاملات آگے بڑھیں لیکن خان صاحب بھی اب کسی کو لگتا ہے کہ فیس سیونگ دینے کے موڈ میں نہیں ہے بلتا افسگ لבילום הפלכה ליקי על האפס موسیقی